اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہیلڈی بریک فاس کی ریسپی آج آپ لکھ سا شیئر کروں گی ڈیلی بریڈ جائم کھا کھا کے بچے تھک جاتے ہیں تو بریڈ کو کس طرح نئے عدا سے آپ اپنی فیملی کو سرف کر سکتے ہیں وہ بھی دس منٹ میں تو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے پوری دیکھئے گا ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو دودھ ہم نے بلانے وہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے ایک کپ دودھ چاہیے ہوگا ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس ایوپریٹر ملک نہیں ہے کنڈنسٹر ملک نہیں ہے تو کھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ تب بھی یہ ریسپی بنا سکتے ہیں اصل میں ایوپریٹر ملک ڈالنے سے کنڈنسٹر ملک ڈالنے سے آپ کے ڈیش کا جو فلیور ہے وہ بہت مسائقہ ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ نے تین کپ دودھ لینا ہے اور اس دودھ کو آپ نے اتنا پکانا ہے کہ وہ دو کپ دودھ رہ جائے اور اس میں آپ نے اپنے ذہکے کے حساب سے چینی ایٹ کر لینے یا ہاف کپ لے لیں یا تھری فورت کپ چینی ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اگر ڈرائی ملک پورڈر ہوتا تو ایک ڈرائی ملک پورڈر آپ ڈال دیں بیسیکلی ہم نے دودھ کو ایک رچ فلیور دینا ہے تو وہ آپ کے مرضی ہے آپ کریم ڈال کر بھی دی سکتے ہیں آپ ملک پورڈر ڈال کر بھی دی سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہلکا سا بس اس کو گرم کیا ہے کیونکہ مجھے دودھ کو ٹھک کرنے کی ضرورتی نہیں ہے لیکن اگر آپ خالی دودھ اور چینی کے ساتھ بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ اچھی طرح دودھ کو پکانا ہے تاکہ تھوڑا سا گھاڑا ہو جائے یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ہے وائٹ بریٹ میں وائٹ بریٹ کا استعمال کر رہی ہوں آپ جائیں تو براؤن بریٹ بھی یوز کر سکتے ہیں براؤن بریٹ سے بھی بہت مزے کی ڈش بنتی ہے لیکن آج میں پاس وائٹ بریٹ تھی تو اس لیے میں وائٹ بریٹ کا استعمال کر رہی ہوں چھوٹے پیسز کر کے اس کو ڈال دیں گے اور جو پینا پر یوز کرنا ہے وہ بیکنگ پینا یوز کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو اوون میں رکھ کے بیک کرنا ہے تھوڑا سا اس ڈش کو ہلدی بنانے کے لیے کچھ میوہ ایٹ کر دیں گے میرے پاس بادام تھے تو میں خالی بادام ڈال رہی ہوں آپ کوئی بھی چیز ڈال سکتے ہیں جو ڈالنا چاہے اور یہ خجوریں ہیں میرے پاس جس کو میں نے ستاہہ لمبا لمبا کاتا ہوا یہ ڈال دیں گے اب ان سب چیزوں کے اوپر ڈال دیں گے وہ دودھ جو ہم نے تیار کیا تھا دودھ ڈالنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے اس کو پڑھ جانے دیں گے پانچ منٹ کے بعد یہاں پر دیکھیں میرے پاس ہے تھک کریم اور تھک کریم کی ایک لیر دے دیں گے اس کے اوپر اچھا اس ڈج کو دو طرح سے سرف کیا جاتا ہے ایک تھنڈا بھی سرف کر سکتے ہیں آپ صبح مارننگ میں اور گرم گرم بھی سرف کر سکتے ہیں اگر آپ ایک تھنڈا سرف کرنا ہے تو اس کو رات کو بیک کر کے آپ فریج میں رکھ دیں اور صبح فیملی کو سرف کر دیں اور اگر آپ نے گرم گرم سرف کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے رات میں ہی سب کچھ کر لینا ہے جو بھی ہم نے کیا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے پین کو کور کر دینا ہے آپ فریج میں رکھ دینا ہے اور صبح اور تساتھ ہی آپ نے دس منٹ کے لیے اوون میں اس کو بیک کر لینا ہے میں نے فیملی کو گرم گرم سرف کرنا ہے اس لیے میں اس کو فریج میں رکھ رہی ہوں پوری رات ہو چکی ہے رات کو میں نے اس کو پلاسٹک ریپ سے کور کر دیتا اگر آپ نے کور ضرور کرنا ہے اگر آپ اس کو کور نہیں کریں گے تو اب ایک کریم جو ہے اوپر سے سخت ہو جائے گی تو اس اس کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے اب اس سے بیک کر لیں گے ہائی ٹیمپریچر پر 220 سلسیس پر اپوائی راڈ آن کر کے بس اتنا بیک کرنا ہے کہ ہماری کریم کے اوپر ہلکا سا کلر آ جائے کیونکہ سب چیز کے اندر کوک ڈینس کو ہم نے زیادہ کوک نہیں کرنا ہے ورنہ یہ آپ کی ڈش ڈرائی ہو جائے گی دس منٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا چاہی کلر آ چکے ہیں ہماری ڈش کی اوپر اور جیسے ویڈیو کی سٹارڈ میں نے آپ کہا تھا کہ ٹین منٹ میں ہم آج کا ناشتہ تیار کریں گے تو اس طرح رات کو ہر تیس پر پیئر کر کے رکھتے ہیں صبح ٹین منٹ کے لئے آپ نے اس کو بیک کرنا ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی فیملی کو یہ ریسپی کس طرح اچھی لگتی ہے پرسنلی مجھے یہ ریسپی تھنڈی اچھی لگتی ہے اس لئے میں رات کو بیک کر کے رکھ دیتی ہوں صبح سرف کرتی ہوں لیکن میرے بچوں کو گرم پسند ہے اس لئے کبھی میں اس کو تھنڈا سرف کرتی ہوں کبھی میں اس کو گرم گرم سرف کرتی ہوں دونوں کنڈیشن میں یہ ریسپی بہت مزے کے لگتی ہے بہت ہیلدی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کریے گا فیڈبیک دینا بلکر نہ بولیے گا انشاءاللہ نیکس ٹیم ملیں گے نئے ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ